ایک باتے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم بالا ایک شخص نے سوال کیا ہے کومنٹ کے اندر کہ حضرت یہ بتایا جائے کہ اس وقت میں جو ایک سیریل چل رہا ہے ایک ناٹک چل رہا ہے خدا اور محبت اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس میں ہمیں بہت سارا گھر کا طریقہ سیکھنے کو ملنا ہے حالانکہ یہ ایک لیڈیز کا سوال ہے اور کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے وہ اور اس میں بتایا جا رہا ہے گھر کے تعلق سے اور اس میں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں سمجھئے گا میں آپ کو بتاؤں جو آپ سیریل دیکھتے ہیں جو آپ ناٹک دیکھتے ہیں اس کے اندر جو عورت آ کر آپ کو دین کی بات بتا رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو دین کی بات بتا رہی ہے تو یہاں میں چیز آپ یہ سمجھے کہ اگر وہ اتنی نیک ہوتی کہ وہ جو کردار نبھا رہی ہے اس کے اندر کہ وہ نیک بن کر تو اگر وہ اتنی نیک ہوتی تو کیا وہ ٹی بی پر آتی کیا وہ جو ہے اسکرین پر آتی ارے آپ نے دیکھا ہوگا جو نیک عورت ہوتی ہے نیک اور سوال عورت ہوتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی لیکن اب وہ جو ہے وہ سیریل پر آ رہی ہے اور تو اور دوسری چیز پھر وہ ناجائز تعلقات کرتی ہے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے اور جو ہے کبھی مردوں سے غلے مشابہ ہوتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں سیریل کے اندر پھر وہ لب لب میریج کی شادیاں کرنا اور عوام کو جو ہے یہ تعلیم دینا یہ سب جو ہے حرام ہے اب ایسے سیریل دیکھنا کہ بعض لوگ جو ہے اس پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہمیں اسے تعلیم حاصل ہو رہی ہے ہمیں اسے سبق مل رہا ہے تو دیکھئے دیکھئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں اس سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے دیکھئے اب آپ سمجھیں تعلیم جب آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو تعلیم آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے کتابوں سے کتابوں سے اچھی تعلیم تھوڑی ہے قرآن سے اچھی تعلیم کسی چیز میں نہیں ہے نا میرے نبی نے تو یہاں تک کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ بتا دیا کس طریقے سے بیت الخلا میں جائے جائے کس طریقے سے جو ہے مسجد میں غیام کیا جائے میرے آقا غد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو باریگی سے حمزے سمجھا دیا تو ہمیں مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا چاہیے یہ آقے سریل کے طریقے پر تو یہ جو ہے یہ سب بہودہ حرکتیں ہیں اور یہ چیزیں دیکھنا